آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر میں وائٹ ہیئر نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 35 کے ہو گئے ہیں ہم ڈیزرف کرتے ہیں ہمارے بالوں میں سفید بال جی نہیں آپ کی ابھی عمر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس آئل کو ساری رات بالوں کی جڑمل اگر ہنے تو نیشرل کلر کی طرف آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے تو اس آئل کو بنانے کے لیے یہاں میں ملوں گی کلونجی کے بیچ جسے کہتے ہیں نائجیلا سیٹ ان سیٹس کو ان کلونجی کے بیچوں کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا واش کر لیا تھا اور دھوپ میں پھیلا کر اچھے سے سکا لیا تھا آپ نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ان کلونجی کے بیچوں کو جو کے قوانٹی میں ہیں ایک کپ ٹھیک ہو گیا اب ان بیچوں کو میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا نیکسٹ یہاں پہ میں ایڈ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہندی کے پتے ہیں جسے ہینا لیفز کہتے ہیں یہ آپ کو پنسار شاپ سے بھی مل جائیں گے اپنے پاس نیشورل ہینا یعنی کہ اورگینک اور پیور مہندی کا پاوڈر ہے نا تو آپ اس کے جگہ دو چمچ مہندی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو میں نے اتنا گرائنڈ کرنا ہے اس لائک دردرہ ہو جائے بلکل پاوڈر نہیں بنانا ہم نے کیونکہ کلونجی کو ثابت اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے فائدے صرف ایک پرسنٹ آپ لے پائیں گے اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے فائدے ڈبل ڈرپل اور سو گناہ تک بڑھ جاتے ہیں گرائنڈ کرنے کے بعد ان دونوں انگریڈنس کو میں ایک باول میں ڈال دوں گی ٹھیک ہوگی اب میں اس میں ایڈ کروں گی سرسوں کا تیل ایک کپ اگر آپ سرسوں کے تیل مسٹرڈ آئل کے لیے کم فٹیبل نہیں ہے تو آپ اس میں کوکوناٹ آئل یا آلی وائل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل باولر میں اسے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے ڈبل باولر کیا ہوتا ہے آپ نے ایک پین میں گرم پانی لینا ہے اس میں اس باول کو رکھ دینا ہے اور نیچے فلیم آن کر دینا ہے ایسے ہی پانی میں پڑھا رہنے دینا ہے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے نیشورل سن انفیوشن بھی آپ کر سکتے ہیں دو ویکس کے لیے آپ نے سورج کی روشنی میں اسے رکھنا ہے لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ڈبل بولر کا استعمال کریں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے رکھے ہوئے دو گھنٹے گسر چکے ہیں اب آپ نے اسے چھ سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد باری کپڑے سے یا سٹینر سے سٹین کر لینا ہے چھان لینا ہے اب اس آئل کو آپ سٹور کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں چھ سے سات مہینے کے لیے ایک بار بنا کر رکھ لیجئے اور بس آپ کی ٹینشن ختم اب آپ نے اپنے بالوں میں اسے یوز کیسے کرنا ہے دہان سے سن لیجئے کم سے کم آپ نے ویک میں ہفتے میں دو بار اس آئل کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے پہلے آپ نے ہیڈ واش کر لینا ہے اچھے سے آپ کے بال کلین اور نیٹ ہونے چاہیے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے نیلز کے ساتھ مساج کرنا ہے اگر درما رولر ہے تو ویلنگوڈ ہے ٹھیک ہو گیا یہ آئل آپ کی جڑوں میں اوبزورب ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کم بارہ گھنٹے یہ آئل آپ کے بالوں میں لگا رہنا چاہیے پوری رات بھی اگر آپ اسے دیں تو کم ہے ادوائز آپ اسے عام تیل کی طرح بھی بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے دو تین دن کے لیے آپ لگا کر رکھ لیتے ہیں بالوں میں ویسی بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس آئل کے رزلٹ آپ کو فاسٹ ان فاسٹ ملیں گے اور وہ سارے رزلٹ آپ نے میرے ساتھ ضرور شے کرنے ہیں کیونکہ یہ ریمیڈی پہلے سے آسمودہ ہے اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت زبزت سے اس کے رزلٹ ہیں تو یوز کیجئے گا میرے ساتھ اس کے کمنٹ باکس میں ریویز ضرور شے کیجئے گا ویڈیو کیسی لگی ہمیشہ کی طرح بتانا مد بھولیے گا کیونکہ مجھے آپ کے پاؤزیٹیو کمنٹ بڑی انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تب ہی میں آپ کے لیے آپ کی ڈیمانڈ پر نیچے جو کمنٹ باکس میں آپ مجھے پروبلمز بتاتے ہیں ان سب کے لیے بہترین ریمیڈیز ون بائی ون لے کر آتی ہوں کوش رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی